نمشکار report exclusive.com میں ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے چلیئے ہم سروات کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن کا بٹن جرور دبالیں اب جو ہے دلی کی شتہ میں جس پرکار سے بچال آیا ہے اس سے صاف ہوتا ہے بھی سٹے بزار سے لے کر سروے تک کے تمام آنکڑوں میں فیر بدل ہونا لازمی ہے کیونکہ جس پرکار سے سی بی آئی کی ریڈ میں پورا ووہشڈی منیسی سودیا یعنی دلی کے ڈپٹی سی ایم منیسی سودیا کے پورا ووہشڈی کو رسوط لیتے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے بتایا جا رہا ہے بھی پورا ووہشڈی گوپال کرشن مادو جو ہے وہ جی ایسٹی اسپیکٹر ہے انہیں دو لاکھ کی رسوط لیتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے ہم آپ کو بتا دیں بیل آئیکن دبا کے رکھے تاکہ ہر آدھے گھنٹے پر آپ کو جو تازہ اپڈیٹ ہے وہ ملتی رہے کیونکہ الیکشن جو ہے چناؤ ہے اس کی نظر جو ہے پورے دیش کی جنتہ کی ہے کیونکہ دیش کی جنتہ بھی یہ جاننا چاہتی ہے بھی آخر دلی میں کیا کچھ ہونے والا ہے منیس سی سودیہ کے پورا ووہشڈی کے گرفتار ہونے کے بعد سے دلی میں ایک بار پھر سے رازنیتی بچال آ چکا ہے اور دلی ویدان سبا چناؤ کی ہر اپڈیٹ کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں ہم جکر کر رہے تھے ووہشڈی کے گرفتاری پر ووہشڈی کے گرفتاری کے بعد سے دلی کی رازنیتی ایک بار پھر گرما چکی ہے اور ٹھیک ایک دن پہلے چناؤ سے پہلے جب گرفتاری ہوئی ہے تو کوئی بھی پارٹی اس معاملے کو چھوڑنا نہیں چاہے گی کیونکہ اس معاملے کو بنانے کے ساتھ ہی وہ اس میں ووٹ پریورتن کرنا چاہے گی کیونکہ یہ معاملہ جو ہے کافی دھمبیر اور بڑا مانا جا رہا ہے کمنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور دے کیا منیس سی سودیہ کے پورا ووہشڈی کی گرفتاری سے عام آدمی پارٹی کو گھاٹا ہوگا ہوگا تو کربیا کمنٹ بوکس میں رائے دے اگر نہیں ہوگا تو بھی رائے دے کیونکہ پورا ووہشڈی کی گرفتاری کے بعد راز نیتی تو ضرور گرما چکی ہے یا دوسرا سوال ہے کیا ساہین باغ مدہ ہی کافی ہے پارٹیوں کے لئے کیا پورا ووہشڈی کے مدہ کو اتنا بنایا نہیں جائے گا ساہین باغ کا مدہ ہی جب سے چلنا ہے کیا یہی مدہ پارٹیوں کے لئے کافی ہے یا پورا ووہشڈی کے مدے کو بھی جس پرکار سے صبح سے ٹرول کیا جا رہا ہے میڈیا میں جس پرکار سے بیانبازی آ رہی ہے اس سے تو صاف ہوتا ہے پھر کہنا کہ دلی کی کیجریوال سرکار پر سوال کھڑے کر دیئے گئے ہیں کیجریوال سرکار پر پھر آروپ لگا دیئے گئے ہیں بھشتہ چار کا اور کافی کچھ آروپ کیجریوال سرکار پر لگائے گئے ہیں ویڈیو کو سکپ نہ کریں کیونکہ اگر تھوڑا سا سکپ کیا تو آپ چھوک جائیں گے ویسلیشن کو لے کر جس پرکار سے جو ویسلیشن سامنے آ رہا ہے جو اس ساہین باغ مدے کے بعد اور اچانک سی بی ای کے ریڈ کے بعد جو ویسلیشن ہے وہ گڑ بڑا چکے ہیں اس سے کافی اتار چڑھا ہوایا ہے ایک سوال اور ہے ہمارا اگر مسلم ووٹرز اس پارٹی کو گئے اس کو کتنا فائدہ ہوگا یہ ہمارے درشک کیا مانتے ہیں کہ اگر مسلم ووٹرز اس بھی پارٹی کی طرف گئے چاہے وہ کانگریس ہے چاہے وہ ویجے پی ہے چاہے وہ عام آدمی پارٹی ہے تو مسلم ووٹرز کا پوری دلی میں کس پارٹی کو زیادہ فائدہ ہونے والا ہے اگر آپ اپنی رائے کمنٹ بوکس میں دے سکتے ہیں آپ کی رائے ہمارے لئے مہترپورن ہے کیونکہ مسلم ووٹرز کو لے کر بھی لگاتار رازنیتی جو ہے گرمائی ہوئی ہے کانگریس اپنے مسلم ووٹرز کو اپنے ہاتھ سے نکلتا وہ دیکھ رہی ہے تو وہ عام آدمی پارٹی پریاست کر رہی ہے مسلم ووٹرز کو ریجانے کا تو وہ بی جے پی کا بھی پریاست ہے بھی دونوں پارٹیوں سے یہاں مسلم ووٹرز ٹوٹ جائے سٹا بجار آپ کے معنی میں کتنا صحیح اور کتنا غلط ہوتا ہے یہ بھی آپ اپنی کمنٹ بوکس میں رائے دے سکتے ہیں کیونکہ یہ انتیم شن ہے اور ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کیا سٹا بجار کا آنکڑا سٹیک جس پرکار سے بیٹھتا ہے تو آپ کیا مانتے ہیں سٹا بجار اپنے معنی میں کتنا صحیح ہے دلی چناؤ کو لے کر اور کتنا غلط ہے یہ بھی آپ کمنٹ بوکس میں اپنی رائے دے سکتے ہیں بات دلی ویدھان سوہ چناؤ کی ہے جس پرکار سے ایڈی نے کھلا سے کی ہے سی بی اے نے ڈیپری سیم منیش ششودیا کے پورا وہ اسڈی کو گرفتار کیا ہے سائن بائک کے مدے پر گمبیر آروپ کئی بار کے ذریعے وال سرکار پر لگے ہیں فلودی سٹا بزار میں سب سے بڑا جو روجہان ہے وہ گڑھ بڑھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ دلی کے شتہ کو لے کر جو عام لوگوں کا جس پرکار سے روجہان تھا وہ کہنا کہ یہ ایسا منجش کی ستیتی میں ہے جس پرکار کے ایسا منجش پیدا ہو رہا ہے عام جن کے ووٹروں میں اس سے صاف جاہر ہوتا ہے بھی دلی کے ووٹر جو ہے لگ بگ تیرا فشدی ووٹر جو ہے وہ ایسا منجش کی ستیتی میں ہے ایسا ماننا ہے ایک نیشنل چینل کے سروے ریپورٹ میں صاف ہوا ہے کہ تیرا پرسنٹ جو لوگ ہے وہ ایسا منجش میں ہے بھی آکر ووٹ کس کو دیا جائے دلی کی ستر سیٹوں پر مہا سروے کا کیا پڑے گا سٹوریوں کو مہنگا صاف طور پر کہا جا سکتا ہے جس پرکار دلی کی ستر سیٹوں کو لے کر سٹوریوں نے مہا سروے کیا ہے مہا سروے جو سٹوریوں کے ہیں وہ بار بار الگ لگ آنکڑے آ رہے ہیں اور آنکڑے میں اتار چڑھاؤ دیکھنے کو ملنا ہے کیا یہ آنکڑے یا یہ مہا شروے تمام سٹوریوں کو مہنگے پڑنے والے ہیں یا سٹوریوں کی بلے بلے ہونے والی ہے یہ تو گیارہ تاریخ کے چنان پرنام کے بعد ہی پتا چل پائے گا اور کئی بار سٹوریوں کو کافی کچھ مہنگا بھی پڑتا ہے ایسا بھی سامنے آتا رہا ہے اب سٹے بجار کی اگر انمان کی بات کرے آم آدمی پارٹی کی تو آم آدمی پارٹی کو پہلے جہاں ووٹ شیئر 41 سے 49 پرشنٹ ملنا تھا سیٹے جو تھے 38 سے 42 سیٹ دکھائی جارہی تھی اور بھاو جو تھا ایک روپہ دس پیسے سے لے کر ایک روپہ چالیس پیسے کا بھاو دکھائی جارہا تھا تو اب بتایا جارہا ہے کہ سائن باغ مودے ڈلی کے اپ مکہ منتری منیش ششودیا کے اوہیسٹی کے گرفتاری کے بعد بتایا جارہا ہے ووٹ پرسنٹ جو ہے کم ہو سکتا ہے ایسا ایک اندیشہ لگایا جارہا ہے اگر یہ سب جنتہ پر اثر ڈالتے ہیں تو بتایا جارہا ہے 17 سے 19 پرسنٹ ووٹ شیئر ہی آم آدمی پارٹی کے پاس رہ جائے گا 14 سے 19 سیٹوں پر آم آدمی پارٹی سمر جائے گی دو روپہ 30 پیسے سے لے کر 4 روپہ 10 پیسے کا بھاو پہنچ شکتا ہے صاف طور پر کہا جا سکتا ہے بھی اگر یہ پورا ووہیسٹی والا گیم اگر چل جاتا ہے دلی کے جنتہ پر اثر کر جاتا ہے سائن باغ کا مدہ دلی کے جنتہ پر اثر کر جاتا ہے اور وہ اثر آم آدمی پارٹی کو الٹ پڑتا ہے تو کہیں نہ کہیں نقشان ہو سکتا ہے آم آدمی پارٹی کو کمنٹ کریں اور بتائیں 2020 میں کون ہوگا دلی کا سی ام آپ کمنٹ کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں اپنی رائے رکھ سکتے ہیں بھی آخر دلی کا سی ام کون بن سکتا ہے اور دلی کا سی ام بننے سے پہلے کس پرکار کے مددوں سے کسی بھی ڈپٹی سی ام یا سی ام کو گزرنا پڑے گا 60 بجار کی اگر انمان کریں کانگریس کی تو بتا جارہا ہے کانگریس کا ووٹ شیر جہاں 4 سے 6 پرتیشت تھا اور جہاں سیٹ کا انمان 0 سے 1 یعنی 0 یا ایک سیٹ جو ہے کانگریس کو مل سکتی ہے بھاو جو تھا 5 روپے 10 پیسے سے لے کر 5 روپے سی پیسے ہے وہ اب بتا جارہا ہے بھی مسلم ووٹر کئی نہ کئی تھوڑے سے ناراض تھے جو کئی نہ کئی کانگریس کے فیور میں نظر آ رہے تھے اس کے بعد سے 10-12 پرتیشتر جو ووٹ شیر بڑے ہیں اور 0 سے ایک سیٹ کا ہے بھاو سیم ٹو سیم وہی رہے گئے ہیں جو پہلے تھے لیکن صاف طور پر کاز آ سکتا ہے بھی اگر مسلم ووٹر واپسی کرتے ہیں کانگریس کی طرف تو کانگریس کہیں نہ کہیں بڑت میں آ سکتی ہے لیکن باوجود اس کے مسلم ووٹروں کے باوجود بھی کانگریس بڑی کوئی جیت حاصل نہیں کر سکتی اور سٹے بجار کی سرویکشن کی مانے تو کہیں نہ کہیں کانگریس جو ہے 0 سے ایک سیٹ پر ہی سیمٹ سکتی ہے جو کہیں نہ کہیں کانگریس کی ساکھ پر بٹا لگنے والا ہے صاف طور پر کاز آ سکتا ہے بھی سٹے بجار اور سروے میں کہیں نہ کہ کانگریس پچھڑتی ہوئی صاف طور پر نظر آ رہی ہے وہیں بات کریں سٹہ بجار کے انمان میں انیہ پارٹیوں کی تو انیہ پارٹیوں کو ابھی بھی 10 سے 12% سٹوری یہ بتا رہے ہیں اور سیٹ جو ہے 0 سے ایک سیٹ انیہ پارٹیوں کو اور بھاو جو تھے وہ 4 روپے 50 پیسے سے لے کر 5 روپے 50 پیسے کا بھاو جو ہے انیہ پارٹیوں کو دیا گیا ہے صاف طور پر کاز آ سکتا ہے بھی دلی کی شتہ میں انیہ پارٹیوں کی کوئی بھومی کا صاف نظر نہیں آ رہی اگر سٹوریوں کی مانے تو اور سٹے بجار کی مانے تو سٹے بجار کا آنکلن اور سروے کتنا سٹیک بیٹھتا ہے یہ تو گیارہ تاریخ کے پرینام کے بعد ہی پتا چل پائے گا لیکن جس طریقے سے یہ سب کچھ رجحان سامنے آ رہا ہے اس سے اتنا تو صاف ہوتا ہے بھی کچھ نہ کچھ تو گڑبر ہونے والی ہے کچھ نہ کچھ اس رجحان میں اولٹ فیر ضرور ہونے والا ہے سٹا بجار کا انمان اب بی جے پی کی طرف اگر جانے تو بی جے پی کے وارٹ شیئر جہاں پہلے انچالیس سے اکتالیس پرسنٹ تھے اور سیٹ تیتی سے ارتیس بتائی جاری تھی بھاو دو روپے ساٹھ پیسے سے لے کر چار روپے چالیس پیسے تھے وہ کہیں نہ کہیں یا کچھ مدوں کو اگر بھنا لیا جائے بی جے پی دوارہ تو 63 سے 50% وارٹ شیئر ہو چکا ہے اور جو ان کی سیٹے ہیں بی جے پی کو وہ 56 سے 61 دکھنے لگی ہے اور اس کے ساتھ ہی اگر بھاو کی بات کریں تو ایک روپے سے لے کر ایک روپے دس پیسے کا بھاو بی جے پی کا چلنا ہے صاف طور پر کہا جا سکتا ہے بھی بی جے پی جو ہے ان مدوں سے اگر مدوں کو بھناتی ہے تو صاف طور پر بی جے پی کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے دن بر کی اپ ڈیٹ کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں کیونکہ دلی چناؤ کی ہر گتیویدی کی اپ ڈیٹ جو ہے ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے اب آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں ایک بار پھر سے رائے دے سکتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے دلی کی جنتہ کس مدے پر متدان کرے گی اور دلی کی جنتہ جو ہے کس مدے کو لے کر متدان کر سکتی ہے تو اس کو لے کر آپ بھی آپ کمنٹ بوکس میں اپنی رائے دے سکتے ہیں ہمارا اس ویڈیو میں کئی سوال جو ہے آپ کے بیچ میں رکھے گئے ہیں کسی بھی سوال کا جواب اور ہو سکے تو ہر سوال کا جواب اپنی کمنٹ بوکس میں دے سکتے ہیں کیونکہ آپ کا کمنٹ جو ہے کہیں نہ کہیں سروے کے روپ میں کام میں لیا جاتا ہے آپ کا ہر کمنٹ ہمارے لئے مہتپورن بھی ہے جس پرکار سے سائن باغ کا مدہ بڑی تیجی سے بڑھ رہا تھا روسی کے ساتھ ساتھ اب پورو اوہ ایس ڈی کو گرفتار کرنے کے بعد کہیں نہ کہیں اس پار نیا مدہ انہیں پارٹیوں کو مل چکا ہے جس پرکار سے انہیں پارٹیاں بشتہ جار کاروپ لگاتے ہوئے اروند کیجری وال کو ٹرول کرنے کا پیاس کر رہی ہے تو وہیں کیجری وال کے پاس ابھی اتنا سمیں نہیں بچا ہے کہ وہ اس معاملے میں صفحہ ہی دے سکے کیونکہ محض ایک دن پہلے جس پرکار سے گرفتاری ہوئی ہے اس کے بعد سے کہیں نہ کہیں کیجری وال سرکار کے لئے مسکلے کھڑی کیے تو وہیں باقی پارٹیوں کے لئے یہ سنجیونی ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی یہ گیارہ طریقہ پرنامہ ہی بتائے گا تب تک کے لئے نمشکار لگا تار update جانے کے لئے سبسکرائب